چلی چاہیے تاریخ شجاعت کے لیے کربلا میں میرے شبیر کی نصرت کے لیے اور ناموں سے پیمبر کی حفاظت کے لیے یا الہی مجھے آپنا سب اٹھا دے دے جب میرے گھر میں عدم گیا تو عدم دار دی ہو آپ سوچئے گا اگر پروردگار انشاءاللہ چل سے جل سب کو کربلا جانا نصیف انہا ہے جب کربلا پہنچے نا حسین کے گمبت کے نیچے اور دل میں تصور کیجئے کوئی عباس کے مسائب پڑھ رہا ہو تو کیا کیفیت ہوگی دل کی ویسے سنیے گا ان مسائب کو پرسہ دینا ہے کسے ما فاطمت الزہرہ کو عباس کی عظمت ملاحظہ کیجئے گا جب حضور دنیا میں تشریف لائے اللہ نے سلام دے جا جب علی دنیا میں تشریف لائے حضور نے سلام کیا جب فاطمہ زہرہ دنیا میں تشریف لائیں پھر حضور نے سلام کیا حسن مجتبہ دنیا میں تشریف لائے حضور نے بھی سلام کیا علی نے بھی سلام کیا فاطمہ زہرہ نے بھی سلام کیا حسین دنیا میں آئے پھر ان تینوں ہستیوں نے حسین کو سلام کیا انہیں جو سلام کیا گیا وہ دنیا میں آنے کے بعد تھا عباس وہ ہے جسے دنیا میں آنے سے پہلے فاطمہ زہرہ نے سلام کیا عظمت واضح ہوئی عباس کی عباس دنیا میں نہیں آئے تھے لیکن سلام کیا کس نے فاطمہ زہرہ نے یہ افتہ کب کھلا عوض حضرت عباس علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے اور اب تک بیٹے نے آنکھیں نہیں کھولی ام البنین چہرے پر پریشانی کے آثار میرا بیٹا آنکھیں نہیں کھولی علی تشریف لائے علی کو اپنا زمانہ یاد آ گیا میں بھی جب تک رسول کی گوت میں نہیں گیا تھا میں نے آنکھیں نہیں کھولی تھی میرا عباس جب تک اپنے زمانے کے رسول کی گوت میں نہ آ جائے اپنے زمانے کے محمد کی گوت میں نہ آ جائے آنکھیں نہیں کھولے گا عباس کے زمانے کا محمد کون ہے حسین حسین کو بلایا حسین اور عباس میں کتنا فرق ہے تقریبا تئیس چوبیس سال جیسے ایک باپ اور بیٹے کا گویا فرق ہوا کرتا ہے حسین نے اپنے معصوم سے چھوٹے سے بھائی کو گود میں لیا جیسے حسین کی گود میں آئے آنکھیں کھولیں مولانا اظہر حسین زیدی صاحب میں ایک جملہ کہا کرتے تھے کہتے ہیں ابباس نے فقط آنکھیں نہیں کھولیں حسین کی طرف اپنے ہاتھوں کو بڑھانا شروع کیا گویا کہہ رہے تھے مولا ہاتھوں کا نظرانہ تو ابھی سے علی نے نام رکھا علی نے کہا میں اپنے اس بیٹے کا نام عباس رکھتا ہوں اب وہ جملہ سنیے گا بی بی کا سلام علی نے جیسے ہی کہا کہ اس بیٹے کا نام عباس رکھتا ہوں شہزاری زینب جو وہاں موجود تھی آگے بڑھیں کہ بابا کچھ دیر کے لئے عباس کو میری گود میں تو دیجئے زینب اور عباس میں بھی بیش سال کا فرق ہے زینب نے عباس کو ماں بن کر پالا ہے بی بی نے اپنے معصوم سے بھائی کو گود میں لیا اور کان میں کچھ کہا علی نے کہا بیٹی بھائی کی ولادت ہوئی ہے کان میں کیا کہا کیا باتیں کی بھائی سے کہا کہ بابا میرے پاس ایک امانت موجود تھی اگر کوئی اب اس جملے پر بھی نہ روزا گے تو عباس کے مسائب تو پھر اور میں کیا مروں گا امام کا حکم ہے جب ہمارے مسائب بیان ہو تو یا گریہ کرو یا رونے جیسی شکل بناو تو رونے جیسی شکل بناے اللہ اس پر بھی جنت وعاتف کر دیں علی نے پوچھا بیٹی ابھی اتنا معصوم سا شیر خار بھائی چھوٹا سا بھائی اس کے کان میں کیا کہا کون سی امانت تھی کہ بابا ماں فاطمہ تو زہرہ کا آخری وقت تھا ماں نے مجھے اپنے قریب بلایا اور وسیعت کی تھی مجھ سے کہا کہ اے بیٹی میں دنیا سے چلی جاؤں گی تیرا بھائی ایک دنیا میں آئے گا جس کا نام عباس ہوگا جب وہ دنیا میں آ جائے نا تو اس سے کہنا فاطمہ زہرہ نے تجھے سلام کہا فاطمہ زہرہ نے تجھے سلام کہا ہے ہرے جسے فاطمہ سلام کہے میں کہوں گا جب عباس کا وقت آخر تھا ابھی میں شروع کروں گا مسائب لیکن جب عباس کا وقت آخر تھا اس وقت حسین نے کہا تھا نا اے عباس تیری زندگی گزر گئی تو نے کبھی مجھے آقا کہا کبھی مولا کہا مجھے بھائی کہہ کے مخادم نہیں کیا ایک مرتبہ بھائی کہہ دے اس عباس نے بھائی کہہ کے مخادم کیا تھا علماء کہتے ہیں شاید اے غبار اٹھا ہو ایک سیاہ پوش بی بی تشریف لائی ہو کہاو عباس میں حسین کی ماں بات میں زہرہ ہوں تُو نے مرے حسین کو بھائی کہا عباس مجھے بھی ماں کہہ دے ہاں گریے کا یہی حق ہے مسائب کا یہی حق ہے عباس آئے ایک اور جملہ مجھے کہنے دیجئے پھر میں کچھ شہادت جائے رہے کہ اب میں پڑ بھی نہیں پاؤں گا پوری لیکن ایک جملہ زینب نے عباس کو سلام کہا اور گویا عباس اور زینب کا وہ تعلق بن گیا ویسے تو بہن اور بھائی ہیں لیکن جیسے عباس نے ہمیشہ حسین کو مولا اور آقا کہا نا ویسے شہزادی زینب کو ظاہرہ کہ کبھی بہن کی طرح نہیں بلکہ عباس ایک غلام کی طرح زینب کے غلام بن کر لہٰذا یہ عباس نہیں معلوم دل پر کیا قیامت گزری ہوگی میرے چوتھے امام سے جب کسی نے پوچھا تھا مولا میرا ایک دوست تھا راہِ کوفہ میں ہر شہید کا سر نوکہ نیزہ پر دیکھا عباس کا سر نہیں دیکھا تھا اسے عباس کا سر نوکہ نیزہ پر نظر نہیں آیا مولا کیا عباس کا سر نیزہ پر بلند نہیں ہوا تھا امام نے جواب دیا اس عوال کرنے والے تو نے میرے کلیجے کو سکھ بھی کر دیا کبھی کوفہ کی زمین سے ٹکرایا کسی نے کہا مولا ہر شہید کا سر نوکہ نیزہ پر بلند ہوا عباس کا سر کیوں بلند نہ ہوا مولا نے جواب دیا ارے وہ شخص وہ بھائی جس نے کبھی اپنی بہنوں کو بے مکڑا ہو جائے ہاں حقیروں نے کہا میرے چھٹے امام سجدے میں تھے اور دعا کر رہے تھے پروردگار تو ان بلند آوازوں پر رحم کرنا جب میرے حسین کے مسائب بیان ہو جو بلند آواز تو روئے اس پر رحمت ہو جزاکم اللہ جزاکم اللہ پروردگار آپ کے گریہ کو قبول فرمائے باب الحوائج کا ماتم ہے سب مل کر میرے ساتھ ابھی مسائب پڑھوں گا لیکن سب مل کر چونکہ اتنا گریہ ہو رہا ہے اس موقع پر ہو نہیں سکتا کوئی دعا مانگے ابباس کے صدقے میں اسے اتانا ہو فرشیادہ کے صدقے میں فاطمہ زہرہ کے صدقے میں جس جس دل میں جو حاجت جو تمنا ہے اور پروردگار آپ سب سے بڑی حاجت یہ ہے میرے مولا عباہ زوانہ کا ظہور ہو ابباس تشریف لائے اپنے علم کے ساتھ جس نے سکینہ کو دماغے مارے تھے اسے انتقام لیا جائے زینب کی جادہ چھینے والا سکانی یا کاشف کر بے عن وجہ الحسین ایک شرک کر بھی بحق اقیق اے حسین کے چہرے سے غموں کو دور کرنے والے آپ کو آپ کے بھائی حسین کا واقسہ میرے غموں کو بھی دور پر بات ہوا یا کاشفہ قرب عن وجہ حسین ایک شف قربی بحق عقیق حسین عباس تر خیمہ سے چلے عباس چلے حسین نے کہا تھا بچوں کے لئے پانی کی سبیل ہو سکے اگر عباس پانی لے علم اور مشک یہ تعلق بیسا ہے جو قیامت تک جاری رہے گا عباس مشک سکینہ کو لے کر چلے روب عباس ایسا تھا فرات پر جو پہرا تھا وہ چھٹا چلا گیا عباس کا زلجنہ اتنا فرات میں داخل ہو گیا کہ زلجنہ کے قدم پانی سے چھپ رہے تھے اپنے ہاتھوں سے پانی کو بھرا جب آپ پانی میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تصویر اپنی نظر آتی ہے عباس کو شاید سکینہ کے خوشکھوٹ نظر آئے میری سکینہ پیاسی ہے میں کیسے پانی پھین حسین کالی ازگر پیاسا ہے عباس تو کیسے پانی پھین پیاسے عباس نے اس پانی کو فرات پر دے مارا عباس نے فرات کو پانی پلا دیا گویا اور اس کے بعد عباس اس مشک کو لے کر چلے آگے بڑھ رہے تھے عمر ساتھ نے لشکر کو حکم دیا اگر عباس ہی پانی لے کر حسین کی خیمے تک پہنچ گیا تو قیامت ہو جائے گی لشکر نے حملہ کرنا شروع کیا دایا بازو قلم ہوا اللہ اتبت اچھا یہ منظر گدارش کر دوں سکینہ ہے نا چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کیا خیمے میں جمع کیا ہے دیکھو میرا چچا جا گیا ہے دیکھو وہ علم گیا ہے دیکھو وہ فرات کے قریب پہنچا دیکھو علم واپس پلٹ رہا ہے دیکھو میرا چچا پانی لے کر آ رہا ہے لیکن سکینہ نے دیکھا ایک مرتبہ علم جائے چکا سکینہ کا دل گھم رہا لیکن علم پھر سملا علم چلتا رہا کچھ دیر بعد علم بائے چکا سکینہ کا دل گھم رہا ایک مرتبہ ہا سکینہ نے دیکھا علم نظر نہیں آتا یہ وہ موقع تھا میرا کٹے ہاتھوں والا مولا زمینے کرو زاکر کے خواب میں آ کر کہا تھا اے زاکر تو میرے مسائب پڑتا ہے سب سے سخت مسئبت کیوں نہیں پڑتا کہ مولا میں تو سارے مسائب پڑتا ہوں کون سی مسئبت سب سے سخت ہے کہ جب بھی کوئی شہید گرتا تھا ہاتھوں کو بڑھا کے زمین کے ساتھ جب میں زمین پر آیا اب باز کے بازو قلم ہو گئے تھے میں کہوں گا اے مولا یہ پورا مجمعہ پر قربان ہو مولا یہ سچ ہے جیسے آپ زمین پر گرے ویسے کوئی شہید زمین پر نہیں گرا لیکن گیارہ محرب کو اسی کربلا میں زینب اوٹ سے ویسے گری جیسے اب باز گھوڑے سے گری کوئی بچہ مجھ سے بوچھے اب باز کے بازو کٹ گئے تھے زینب کے بازو سلامت تھے میں اسے اپنا جملہ نہیں کہوں گا میرے ایمان زمانہ پرواتے ہیں میرا سلام اس دادی زینب پر جس کے دونوں ہاتھ کرتا ایمان زمانہ پرواتے ہیں آج ازاق اللہ اللہ اکبر کیا ماتم ہے کوئی سینہ بیٹ رہا ہے کوئی سر بیٹ رہا ہے ہر آنکھ میں آسو ہے ماں فاطمہ زہرہ کی نگاہیں وہ جراب پر ہیں کون میرے اپناس پر ہو رہا ہے حسین اپناس کے قریب پہنچے دیکھا آنکھ میں تیر ہے کا مولا مولا جب میں پیدا ہوا تھا میری ماں نے بتایا تھا میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا تھا اب دنیا سے جا رہا ہوں مولا اگر زہمت نہ ہو ابا کے دامن سے خون ساپ کیجئے گا ایک آنکھ میں تیر لگ چکا ہے ایک آنکھ میں خون آ چکا ہے اندوستان کے اشائر انہوں نے کہا تھا حسین ابباس کو دیکھ رہے تھے کس مو سے کوئی آہ یہ تقریر نکالے شبیر نے آنکھ سے بس پیر نکالے کا مولا اگر زہمت نہ ہو خون ساپ کیجئے گا اور یہ زہمت بھی نہ دیتا اگر ہاتھ کلا ہاتھ ہو دیتا حسین نے ابباس کو دیکھا ابباس نے حسین کو دیکھا کہا خدا حافظ مولا حسین نے کہا لان ان کا سرزاری تو چلا گیا کمر ٹوٹ گئی ابباس کمر ٹوٹ گئی ابباس حسین نے ابباس کا علم لیا وسیعت کے مطابق لاش کو وہیں چھوڑا ابباس کا علم لیا اب آخری جملہ کہوں گا بس ابباس کا علم لیتے لیتے حسین خیمے کی طرح پرنا شروع ہوئے سکینہ نے بچوں کو جب آ کرنا شروع کیا ارے دیکھو من سے علم آ رہا ہے دیکھو میرا چچا آ رہا ہے دیکھو جب پانی آ جائے سب سے بہلے اس گھر کو پانی بھینا اس کے بعد خود پانی بھینا حسین علم لے کر بڑھے خیمے میں داخل ہوئے آخری جملہ کہوں گا سکینہ نے دیکھا علم دعا گیا علم دار ہرہا ہے کو حسین پھیک دیا کہا بابا پانی نہیں چاہیے بابا چچا کو بلا لو بابا راہِ کوپا اور شام میں جب بھی سکینہ کو تمہچا لگا حسین کو بات کو بکارا پہلے کہا چچا اے دیکھنی چچا تیری مدیدی تیری مدیدی تیری مدیدی ہاں 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 ہاں